دوستو ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق انقریب ایک ایسا ستارہ پھٹنے والا ہے جس کے اثرات سے ہماری زمین متاثر ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہ جب یہ ستارہ پھٹے گا تو اسے ہم زمین سے بھی دیکھ پائیں گے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوزار تین میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اور ناسا کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ہماری یونیورس میں ایک ستارہ پھٹنے والا ہے جس سے ہماری زمین متاثر ہو سکتی ہے اور پھر ایسا ہوا بھی کیونکہ چند دن بعد ہی یہ ستارہ ایک زوردار دماغے سے پھٹ گیا اور اس کے کچھ اثرات ہماری زمین پر بھی پڑے جس کی وجہ سے سمندروں میں موجود 65 فیصد آبی مخلوق ختم ہو گئی جبکہ زمین پر چلنے والے کئی جانور بھی ہلاک ہوئے اور اب پھر سے ہمارے سولر سسٹم میں ایک ستارہ پھٹنے جا رہا ہے دوستو آج کار اسمان میں ایک روشن اور مشہور ستارہ بہت تیزی سے مدم پڑھ رہا ہے یہ سوپر نوہ ستارہ عبدالجوزہ کہلاتا ہے جو کہ زمین سے تقریباً 700 نوری سال کے فاصلے پر ہے یعنی اس سے آنے والی روشنی کو زمین پر پہنچنے میں 700 نوری سال لگ جاتے ہیں یہ ستارہ زمین کے شمالی نصف کرے سے دکھائی دینے والا 11 روشن ترین ستارہ ہے جبکہ اورائین جرمت میں یہ دوسرا روشن ترین ستارہ ہے عبدالجوزہ کی روشنی ماضی میں بھی کئی مرتبہ مدم پڑھ چکی ہے لیکن اب کی بار یہ عمل بہت ہی غیر معمولی ہے دسمبر 2019 میں اسٹرونومرز نے یہ نوٹ کیا کہ اس کی چمک اچانک سے کم پڑھنے لگی ہے اور اب تک اس کی ظاہری روشنی میں 50 فیصد تک کمی آ چکی ہے اس ستارے کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ یہ اتنا مدم پڑھ چکا ہے کہ اسمان کے بیس روشن ترین ستاروں کی فریض سے نکل گیا ہے دوستو گر فلکیات کی بات کریں تو عبدالجوزہ کو ریڈ سوپر جائنٹ یعنی بہت بڑا سرخ ستارہ شمار کیا جاتا ہے یہ ہمارے سورج سے گیارہ گناہ بڑا ہے یعنی ہمارے سورج جیسے گیارہ سورج مل کر ایک عبدالجوزہ جیسے ستارے کے برابر ہوں گے قدرت کا اصول ہے کہ جو ستارہ جس قدر بڑا ہوگا وہ اپنی زندگی کے مراحل اتنی ہی تیزی سے مکمل کرے گا اور بلاخر ایک شدید ترین اور بیانک دماغے سے پھٹ جائے گا مہر فلکیات کے مطابق عبدالجوزہ آج سے ایک کروڑ سال پہلے وجود میں آیا تھا جو کہ کائناتی پیمانے کے لحاظ سے ایک بہت ہی مقصد سی مدت میں اپنی عمر کا بیشتر حصہ مکمل کرنے کے بعد اب اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ عبدالجوزہ کی روشنی اس لئے اس قدر تیزی سے مدم پڑھ رہی ہے کیونکہ یہ اب مرنے کے قریب ہے مزید ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق یہ ستارہ اگلے چند سال میں پھٹ جائے گا اور اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ آدھے چاند جتنا روشن نظر آئے گا یہ اس قدر روشن ہوگا کہ دن میں بھی دیکھا جا سکے گا اور پھر چند ماہ بعد آہستہ آہستہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی دوستو دی انڈیپیننٹ نیوز پیپر کے مطابق کہ گرچہ کائنات کا تاریخ اور خاموش اختتام ہوگا تاہم اس دوران ایسے ستاروں کے پھٹنے سے آسمان میں آتش بازی کا سما پیدا ہوگا جس کی ایک مثال عبدالجوزہ ستارہ ہے جو کہ آئندہ چند سالوں میں پھٹ کر ختم ہو جائے گا اس تحقیق میں مزید کہا گیا ہے کہ کائنات اپنے اختتام کو پہنچتے وقت کائنات میں شدید اندھیرہ چھا جائے گا اور یہ ایسے بلیک ہولز اور ستاروں کے باقیات سے بری ہوگی جو کافی عرصہ پہلے جل کر خاکستر ہو چکے ہوں گے پروفیسر کیپلن کا کہنا ہے کہ کائنات اپنے اختتام کے وقت تھوڑی اداس تنہا اور سرد جگہ ہوگی پروفیسر کیپلن نے کہا کہ سب سے بڑے بلیک ڈوف ستارے پہلے بھٹ جائیں گے جس کے بعد چھوٹے بلیک ڈوف کی باری آئے گی اور آخر کار کائنات میں کچھ باقی نہیں رہے گا اور وہاں مکمل تاریخی اور خاموشی چھا جائے گی دوستو ایک اور تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی زمین سے کربی ستارہ تباہ ہو جائے تو زمین پر تمام جاندار ختم ہو جائیں گے اور ایسا ہی کچھ ستائیس دسمبر دوزر چار کو ہوا تھا جب خلا میں ایس جی آر ٹوانٹی ون ایٹ زیرو سکس نامی ستارہ تباہ ہوا تھا اس ستارے کی تباہی اتنی شدید تھی کہ زمینی خلا میں مجود سیٹلائٹس اور زمین پر مجود خردبینوں نے بھی محسوس کی اور انہیں کچھ نقصان بھی پہنچا اس ستارے کو اس کی بے انتہا مگناتیسی طاقت کی وجہ سے میگناٹار کا نام بھی دیا گیا تھا میگناٹار کی تباہی کے شدت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ ستارہ تباہ ہونے کے دو سو میلی سینگن کے اندر اندر اس نے اس قدر توانائی خارج کی جتنی سورج نے دو لاکھ پچاس ہزار سال میں خارج کی اگر یہ ستارہ زمین سے دس نوری سال کے فاصلے پر بھی پھٹتا تو زمینی سطح پر موجود اوزون کی تہہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی لیکن خوش قسمتی سے یہ ستارہ پچاس ہزار نوری سال کے فاصلے پر تھا دوستو اگر اس طرح کے ستارے کے پھٹنے کا واقعہ ہماری زمین سے بیس یا تیس نوری سال کے فاصلے پر بھی ہوا تو اس سے آنے والی زبردست شوائیں اور انرجی ہماری زمین کو بھون کر رکھ دیں گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کرنا مت بھولیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں